بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سفدر عباس بزنس آئیڈیاز ویڈ سفدر عباس یوٹیوب چینل ہے میرا تو آج ہم پانچ منٹ کے ٹائم فریم پہ آپ لوگوں کو میں کمال کا کمال کا میزن گولڈن ٹپس بھی دینے جا رہا ہوں سٹوپ لس لگانا بھی بتا دوں گا اور یہ میتھڈ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا اگر آپ انٹرائی ڈے میں کام کرتے ہیں تو بس میری ایک ہی روکیسٹ ہے کم سے کم دو منت اس میتھڈ پہ آپ لوگوں نے ایکسپیرمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور تفصیلی ویڈیو میری ایک گھنٹہ اور اکتیس منٹ کے وہ دیکھیں انشاءاللہ آپ ٹین ٹریڈ لگائیں گے تو گرنٹی ہے کہ آپ کی ایٹ ٹریڈ جو ہیں وہ ون ہوں گے ایٹ سے نائن ٹین کے ٹین بھی ون ہو سکتے ہیں اگر آپ ان اصولوں کو رکھیں گے سب سے پہلے آپ نے ٹو ہنڈیڈ کی موونگ ایوریج لگانی ہے اکیس کی موونگ ایوریج لگانی ہے اور تھرٹی سکس کی موونگ ایوریج لگانی ہے ٹھیک ہو گیا اکیس اور تھرٹی سکس کی موونگ ایوریج لگائیں اب یہاں سے ٹرینڈ شروع ہوا بائے کا جب بھی ٹریڈ لگانی ہے اس میتھڈ پہ سٹاپ لاؤس لگانے کا جو طریقہ میں نے بتانا ہے ٹرینڈ کا بائے کا ہونا ضروری ہے اس طرح سیدھا جا رہا ہو زیک 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 اوپر نیچے اوپر نیچے اس پہ کبھی بھی آپ لوگوں نے ٹریڈ نہیں لگانی 200 نیچے ہو 200 نیچے ہو 21 اوپر کی طرف سیدھی جا رہی ہو فرسٹ اوپر گئی پھر جب یہ نیچے آئے سیکنڈ یہ اوپر جانے کے بعد فرسٹ ٹیم نیچے آئی یہاں پہ بنے ریڈ بار اس کے قریب میں اس کے تھوڑے اوپر میں ٹھیک اوڈر نہیں اوپر جا کے نہیں یہاں پہ نہیں لگانی ٹریڈ بن بھی جائے تو نہیں لگانی یہاں پہ بنی ریڈ بار ساتھ میں بنی گرین بار تو جیسے اس نے اس کے لیول کو ایک روپے اوپر جا کے ساتھ والی کینڈل نکلی تو یہاں پہ آپ ٹریڈ لگائیں گے اور سو پپس تک لینے کے بعد فوراں ہی آپ نکل جائیں گے یہاں ایک روپے نیچے آپ لوگوں نے سٹاپ لاؤس لگانا ہے ٹھیک ہے یہ فار ایک دفعہ گئی نیچے آئی پھر اوپر گئی پھر نیچے آئی پھر جب تیسری دفعہ جا کے نیچے آئے تو آپ لوگوں نے ٹریڈ نہیں لگانا ٹھیک ہو گیا کوشش کریں جو جب بھی ٹریڈ لگانا ہے یہ فرسٹ اوپر جانے کے بعد جب نیچے آ جائے اور یہاں پہ آپ کو اکیس کے قریب انڈیکیٹر ملے یا اکیس کے نیچے ملے یا اکیس کے اوپر ملے یا ٹونٹی ون موونگ ایوریج کے سنٹر میں ملے تب جا کے جب یہ ریڈ بار کے بعد گرین بار اوپر نکل جائے اور یہ کلوز کر جائے ٹھیک ہے تو تب صحیح ہے پھر آپ لوگوں نے ٹریڈ لگانا اور یہاں پہ سٹاپ لاس لگانا ایک روپے نیچے بس یہاں پہ ٹھیک ہے تو اسی طرح کا دیکھتے ہیں اور اب آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ یہاں پہ ٹو انڈر کی موونگ ایوریج نیچے ہے ٹونٹی ون کی اوپر جا رہی ہے یہ مارکٹ اوپر گئی پھر نیچے آئی یہاں پہ آکے ایک بار بنی ریڈ ساتھ میں گرین بار نکلی تو آپ نے یہاں سے ٹریڈ لگا ہے دیکھو کہاں تک گئی ہے سو پپس لیں گبرانا نہیں مارکٹ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہاں سے یہاں تک کتنی مارکٹ اوپر گئی ٹھیک ہے تو سو پپس یہ چھوٹا چارٹ ہے آپ کو ایک سو ایک اپرچونٹی ملنے والی ہے جی بی بی یو ایس ڈی پہ جا کے دیکھ لیں یورو پہ دیکھ لیں اسی طرح کا آپ کو مل جائے گا فیس بک پہ گوگل پہ ایپل پہ کسی بھی کرنسی پہ کسی بھی کمیونٹی میں کرپٹو کرنسیز میں اس طرح کی چانس دیکھیں دو منت تک اس پہ کریں پریکٹس اب پانچ بناٹ کے ٹائم فریم پہ آپ کو سمجھ آئی کہ یہ کہاں پہ آپ لوگوں نے سٹاپ لوس لگانا بلکل قریب میں نیچے لگائیں گے زیادہ نیچے نہیں لگانا یہاں پہ لگانا ہے اور یہ واجب ہوتا ہے واجب نائنٹی پرسنٹ لوگ اس کی وجہ سے تو دنیا کے اندر فلاپ ہو رہے ہیں سٹاپ لوس نہ لگانے کی وجہ سے بھائی یہ پروٹیکشن منی ہے سٹاپ لوس آپ سمجھتے ہیں کہ لوس ہو رہا نہیں یہ آپ کی منی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھا یہاں پہ آکے مارکیڈ نیچے آئی یہاں پہ پھر ایک گرین بار بھی بنی تو میں نے کہا کہ جب یہ نیچے آ جائے بنی لیکن اگر یہ ریڈ والی ایسے گرین کے بعد یہ یہاں سے ایک روپے اوپر جب ہو جائے نیکسٹ کینڈل تب بائے کا ٹریڈ لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو جب بھی یہ ایک دو دفعہ یہ زیادہ مومنٹ اوپر کر جاتی ہے تو پھر یہ ٹو ہنڈرڈ کی مومنگ ایوریج کو ٹچ کرتی ہے تو یہ اس کا ایک میتھڈ ہے اور آج میں آپ کو بارے پہ بتا رہا ہوں تو سلٹرینڈ پہ بھی ایک بنا لیں گے ہم دیکھو یہاں پہ مارکیٹ سیدھی اوپر جا رہی ہے اوپر گئی پھر نیچے آئی یہاں پہ ایک ریڈ کینڈل بنی ٹھیک ہے یہاں سے پھر ایک گرین کینڈل بلکل اکیس کی مومنگ ایوریج کو پر اور دیکھو کہاں تک مارکیٹ گئی اس کا ایک ہی اصول ہے ایک ہی اصول ہے ایک ہی اصول ہے اس کو یاد رکھو آپ کی ٹو ہنڈر کی مومنگ ایوریج نیچے ہونی چاہیے اکیس کی مومنگ ایوریج پھر اوپر جا رہی ہو پھر بائے کر ٹرینڈ لگے گا اس میتھڈ پہ اور نیچے اس کے سٹوپ لاس لگے گا یہاں پہ ایک روپے نیچے بس جیسے اکراس کرے اوپر خلاص تو کل لمبا آپ لوگوں نے اس پہ وہ نہیں کرنا انٹرڈے میں کیا ہوتا ہے شارٹ آپ کو ایک سو ایک موک چانسز آ رہا ہوتے ہیں ہر بیس پچیس منٹ کے بعد آپ کو چالیس منٹ کے بعد چانس مر رہا ہے جب آپ آن لائن پروفیشنل ہیں پورا دن بیٹھے ہیں تو مختلف کرنسیز پہ آپ دیکھ رہے ہیں لیپ ٹاپ پہ پانچے ہیں آپ نے نکال کے رکھے ہیں یورو یو ایس ڈی جی بی پی اور جو بھی آپ کو پسند ہے جس سٹوک پہ آپ کام کرتے ہیں اچھا پھر کیا ہوا اور ایک چیز اور بتا دوں ایک دفعہ یہ فاسٹ نیچے آئی اوپر گئی پھر سیکنڈ آئی سیکنڈ پہ بھی آپ لوگوں نے ٹریڈ لگا لینا ہے تھرڈ پہ نہیں لگانا ہے پھر ٹرینڈ کو کنفرم کرنا ہے پھر یہاں پہ گرین بار بنی ایک کینڈل بنی ریڈ بنی پھر گرین بنی گرین آ کے یہاں کے اس کی اوپر کلوز ہوئی دیکھو کہاں تک گئی مارکیٹ تو اس کے نیچے سٹاپ لاؤس لگے گا یہاں پہ ٹی پی کے لیے آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں آپ نے ویٹ کرنا ہے جیسے یہاں کوئی ڈیمانڈ پوری ہو ایک دو پرسنٹ آ جائے کڈک ستر اسی پپس نکالیں اور فارغ ہو جائیں کیونکہ آپ کے پاس چانسز بہت زیادہ ہیں جیسے ہی یہ اس کو نیچے کلوز کر جائے تو کانشیاں سے ہو جائیں ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں نے کانشیاں دیکھو جیسے ہی تھرٹی سیکس کی موونگ ایوریج کو اس نے نیچے کراس کیا تو پھر یہ نیچے آگئے یہاں پہ ٹریر لگانا ہی نہیں ہے میں نے ایک ہی میتھڈ پہ کام کرتا ہوں اور وہ یہ میتھڈ ہے جب اوپر ٹرینٹ جا رہا ہے سیدھا ٹھیک ہے اس کو میں بولتا ہوں رننگ سنیک ٹریڈنگ میتھڈ دورتا ہوا بھاگتا ہوا سامپ جب سامپ بھاگتا ہے تو زیادہ بال نہیں کھاتا ٹھیک ہے جب زیادہ بال کھانا شروع کر دے تو پھر بھاگ جاؤ پھر آپ بھاگ جاؤ اس لیے اس میں اب یہ اس نے تین چار اپرچونٹیاں دی ہیں یہاں پہ آکے پھر ایک بار بن گئی ریڈ جیسے یہ ریڈ بار بنی اس کے پاس گرین بار نکلی اور یہ یہاں تک گئی تو اس پہ دو مانت آپ نے اور اس کے نیچے سٹوپ لاس یہاں پہ دیکھو کبھی بھی آپ کا اس میتھڈ پہ سٹوپ لاس ہٹ ہونے کے چانس ٹونٹی پرسنٹ ہوتے ہیں اگر آپ اصول پہ کام کر رہے ہیں اب یہ دیکھو یہاں پہ مارکیٹ یہاں سے نکلی اس کو چھوڑ دو ٹرینڈ کی شکل بنی ٹھیک ہے ٹو ہنڈر کی موونگ ایوریج نیچے ہے یہ ریڈ بار بنی ہے یہاں سے مارکیٹ اوپر آگئی ٹھیک ہے اور یہاں سے دیکھیں کہاں تک مارکیٹ گئے پھر یہاں پہ آئی گرین بار بنی پھر کیا ہوتا ہے یہاں پہ جا کے بھاگتے ہیں ہم ایچ ون کے چارڈ پہ جا کے بھاگ کے دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ٹرینڈ کیا ہے کیونکہ وہاں پہ ایک ایک گھنٹے کی کینڈل ہوتی ہے وہاں پہ دیکھتے ہیں ٹرینڈ یار بائی کچھار رہا ہے تین چار کینڈلز بائی کی بن چکی ہیں پھر یہاں پہ آکے پھر آپ ٹریڈ لگائیں ٹھیک ہے پھر آپ چار گھنٹے کے چارڈ پہ جائیں آدھے گھنٹے کے چارڈ پہ جائیں ڈیلی پہ جا کے دیکھیں گھومتے رہتے ہیں ٹیم فریم کو درمیان میں اپرچونٹی جب نظر آئے یہاں پہ ایک بار بنی ہے ریڈ تو آپ نے کہا یار ایک دفعہ تو میں نے پیسے لے لی ہیں اب یہ سبدر بھائی نے بولا تھا کہ کوشش نہیں کرنی ہے اب وہاں کے چارڈ جا کے دیکھو وہاں پہ کیا ٹرینڈ چار رہا ہے وہاں پہ جا کے آپ لائف ڈیلی سگنل والے پیوٹ پوائنٹس جا کے وہاں سے چیک کرو وہاں پہ کیا ٹرینڈ ہے آگے کہاں تک مارکیٹ جانے کی چانسز ہیں تو پھر ایک لگا دو پھر لو اور بھاگ جاؤ ٹھیک ہے نکل جاؤ فورا نہیں تو کوشش کیا کرو چھوٹے ٹارگٹ رکھا کرو گولز ڈیلی کے دو پرسنٹ تین پرسنٹ بس اور پھر اپرچونٹی ملتی ہے سو پرسنٹ کنفارم ہے تو ٹرینڈ لگانا ہے لالج نہیں کرنا تو یہ تو کافی لمبی ہوگی ویڈیو تینکیو ویری مچ ابھی یہ بائے کا ٹرینڈ تھا پھر سیل کے ٹرینڈ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا ہیو ای گریٹ اینڈ سیکسیس فول ڈی میں بڑی محنت کرتا ہوں اور آج آپ لوگوں کو میں نے بہت بڑی اپرچونٹی دیا ہے تو اس کو سسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں شیئرز بھی کریں دوستوں کو بھی بھیجیں جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ ایک بڑا گولڈن میٹھڈ تھا جو آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھینکیو بری مچ اللہ حافظ